میں یہ ارز کر رہا تھا کہ نعمتیں زیادہ ملنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے ان آوات ہیں بلکہ این مشکل آخرت میں لٹکنے والے ہو تو این ممکن ہے تو اس لیے یہ ترقی دیکھ کر یہ اتنے ترقی کر گئے یہ اتنے ترقی کر گئے بھائی آخرت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے نا تو جو اللہ کو مانے گا تو اللہ اس کو دے گا نہیں مانے گا تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے دنیا میں محنت کی میں نے تمہیں دے دی مجھ سے کیا لینے آئے ہو جیسے آپ کسی کمپنی میں کسی باس کے کمپنی میں جو کام اس نے آپ کے ذمہ لگایا وہ آپ کرنی رہے آپ کو اس نے کپڑے سینے کو لگا لے گا بھئی تم نے صبح سے لے کے شام تک اتنی چڑیاں سینی ہیں مثال دے رہا ہوں نا اتنی چڑے بنیان تم نے کیا کرنے تیار کرنے اس کی تمہیں اتنی دہاڑی ملے گی آپ نے وہاں کیا کیا کہ سب کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں کمپنی میں بیٹھ کے نا فیکٹری میں پھپی کو بھی فون کیا ممانی کو بھی فون کیا آپ خیریت سے ہیں سب کہہ رہے ہیں آج تو بڑا اچھا ہو گیا وہی ہے ماشاءاللہ زبردست تو این ممکن ہے کہ شام کو آپ کی پھپی بھی آپ کی دعوت کریں آپ کی ممانی بھی کمپنی والا آپ کو دھیاری نہیں دے گا پیسے نہیں دے گا کہہ گا بھائی جو میں نے جو کام لگایا تھا اس کو تو لفٹی نہیں کرائی آپ اس کے اپنے پورے خاندان کو لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ تو کافر کے اندر فالڈ کیا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتا اللہ نے اپنے آپ کو اپنی پہچان کرانے کے لیے اپنی فرمابرداری کے لیے کہ یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو یہ صحیح ہے اس کو کرو اور قانون بھی ہمیں ہمارے فائدے کے لیے دیئے دیکھو انگریز اگر اللہ کے اس قانون پر عمل کریں کہ بوڑے باپ کو اول ہوم میں جوا نہیں کرانا اس کی خدمت کرنی ہے اس کو میں نے کھلانا ہے تو اس کا خود انگریز کو بھی تو بڑھاپے میں فائدہ ہوگا نا اس کے بچے بھی محبت سے گھر میں پلائیں گے جاپان نے کتنی ترقی کی ہے بڑھاپا جاپانیوں کا اچھا نہیں گزردار رینٹ پہ بندہ بنگوانا پڑتا ہے رینٹے کار تو سنی ہے نا رینٹے بندہ سنا آپ نے جاپان میں رینٹے بندہ بھی ہے بہت سے ملکوں میں ہو گیا یہ کہ بوڑا تنہائے پریشان ہیں کہ میرے اولاد تھی نہیں ایک آج بچہ تھا ملک اور قوم کے مفاد میں میں نے ایک سے زیادہ پیدا نہیں ہونے دیا ملک میں تو سب سے پہلے انسان ہوتے ہیں نا تو انسانوں کا مفاد ہی تو ملک کا مفاد ہے اب بوڑے بیٹھے میں کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں مجھے اس کا بیٹا ہے وہ سائنسدان ہے بہت بڑا وہ سزوکی کمپنی میں جناب وہ نئی سزوکی بنا رہا ہے اور لوگ سزوکی کمپنی کی تعریف کر رہے ہیں یار ٹویوٹا کی گاڑی خریدو کیونکہ جاپان کے سائنسدان نے بنائی ہے لیکن اس سائنسدان کے اببہ سے پوچھو کہے گا گاڑی ٹویوٹا کی خریدو بیوی جاپان کی مت لینا گاڑی جاپان کی لے لینا بیوی پاکستانی لینا اگر پاکستانی بیوی لی تو بچے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کریں گے وہ ان کی ایسی تربیت کرے گی نہیں آرہی بات لوگ بھار جاتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں یا شادی کرلوں میں کہتا ہوں بھائی تو جاپان کی گاڑی خرید جاپان کا موبائل خرید کلچر جاپان کا نہیں لینا بیوی جاپان کی نہیں ہونی چاہیے ایک تو چنگ پانگ چنگ پانگ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے دوسرا اولاد کو جو سکھائے گی نا وہ تو یہاں کی عورت سکھائے گی میرے بھائی نہیں آرہی سمجھ میں تو جیسے چلے ہو چلتے رہو تو آخرت اس کو ملے گی جو آخرت کو مانتا تھا نبی ایک حدیث سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب اتنی اسلام کی خدمت کرتے ابو طالب کے بارے میں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں مجھے بھی ذہن میں کنفیوز ہو رہا ہوں تو اتنی خدمت کرتے تھے کیا وہ جنت میں جائیں گے آپ نے فرمائے انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ رب لا تخزینی یوم یبعثون اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا یعنی وہ جتنے کام انہوں نے کی اس میں آخرت سامنے نہیں تھی حالانکہ نبی کو سب سے زیادہ سپورٹ ابو طالب نے کیا حضرت ابو طالب نے ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں کہ بھئی نبی کے کیا ہیں چچائیں لیکن آپ نے فرمایا جنت میں نہیں کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا اللہ پر ایمان نہیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے توہید والا ایمان وہ نہیں تھا تو اللہ تو بھائی جب اپنے نبی کے سگے چچا کو نہیں بخشنا تو گورے کو اس بیس پہ کیوں آخرت میں نجات دے دے گا کہ تم نے ٹرین بنائی اور تم نے اڑنے والے جہاز بنائے اور تم نے جناب اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنا دی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بنائے تھے دنیا میں واہ واہ ہو گئی تھی ماشاءاللہ بھائی لوگ نے تمہاری گاڑییں خریدیں ہم نے پاکستانی گاڑی بھی چلائی ہے جمانی بھی جب پاکستانی گاڑی چلاتے تھے تو جگہ زیادہ گھرتی ہے شوشہ زیادہ ہے اندر سے وہ مزا چلانے میں نہیں ہے جب میں نے جاپانی گاڑی لیے انہوں نے کہا بھائی جاپان کیا ہے جاپان ہے حقیقت ہے لوگ کہتے ہیں نا میڈن جاپان بشرتے کے جاپان ہی میں لکھا گیا ہو میڈن جاپان اس کا کوئی متبادل نہیں ہے لیکن یہ سب دنیا میں دنیا میں آخرت میں اللہ کہے گا تو نے اتنی اچھی گاڑی بنائی تو تجھے پیسے مل گئے نا تم نے ترقی کر لی تمہیں لوگوں نے حوصلہ اوزائی کر لی تمہاری تو میرے لئے تم نے کیا کیا مجھے تو مانتے نہیں تھے کہ میں پیدا یعنی تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس پہ ان کے ہاں بحث ہوتی ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے کسی گھر میں اببہ کے بارے میں بحث ہو رہی ہو کہ اببہ ہیں بھی ہیں نہیں ہم اببہ لیسے ہیں باپ تو سب سے پہلے ان کو گھر سے نکھا لے گا بولے تم تو تم تو بدبختی کی انتہا پر پہنچ گئے ہو خدا کی قسم کسی اولاد کے اولاد کو دیکھ کے باپ کا ہونا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا مخلوق کو دیکھ کر خالق کا ہونا یقینی ہے اس دنیا میں بغیر باپ کے اولادیں پیدا ہوئی ہیں بغیر خالق کے مخلوق ہو یہ ناممکن ہے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے مگر مخلوق خالق کے بغیر ہو ہو کریئیٹڈ اور کریئٹر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل ماں باپ کے وجود سے زیادہ رکھے ہیں دو کرسیاں ترتیب سے لگی ہونا تو کوئی نہیں کہتا کہ ہوا سے آ کے جھڑ گئی ہیں اوہ بھائی پوری ٹانگیں ترتیب سے جھڑ گئیں گھٹنے ترتیب سے جھڑ گئے اور وہ کرویں موو کر رہے ہیں انگلیاں ترتیب سے جھڑ گئیں اور انگلیوں کے پورے لگ گئے آنکھیں ترتیب سے جھڑ گئیں اور وہ دیکھ رہی ہیں ان کے اوپر بھویں بن گئیں ان کے اوپر پلکیں بن گئیں بال اگ گئے یہ ساری چیزیں اتفاقی ہو اس سے بڑا دنیا میں ہواقت والا دعویٰ نہیں ہو سکتا اس لئے خدا سب سے پہلے ان کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا چاہے وہ ہسنے بولنے میں کتنے اچھے ہوں انسانیت کی خدمت میں کتنے اچھے ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں یار ہم جرمنی گئے وہاں جتنے اچھے اخلاق ایتھیس کے ہوتے ہیں جتنی انسانیت کی خدمت ایتھیس کرتے ہیں اتنی خدمت مذہبی لوگ نہیں کرتے یہ ان کا تفسر آئے میں ان سے کہتا ہوں نمبر ایک ایک فالٹ آپ میں یہ ہے کہ آپ خدمت کی کونٹیٹی کو دیکھ رہے ہو کونٹیٹی کو نہیں دیکھ رہے اسلام کونٹیٹی کو فوکس کرتا ہے کونٹیٹی بعد میں ایک آدمی محلے میں کسی کی خدمت نہیں کرتا اپنے اببہ کی خدمت کرتا ہے کونٹیٹی کے اعتبار سے اس کی خدمت کم ہے ہجم کم ہے لیکن کونٹیٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ خدمت ہوتا ہے کیونکہ اس کی کر رہا ہے جس کی سب سے پہلے کرنی چاہیے اور ایک آدمی پورے محلے کو کھانا کھلا رہا ہے سوہ شام اببہ کو اڑھا ہوں میں جمع کیا ہوئے یہ اببہ سے اسی طرح بات کرتا ہے جیسے دوستوں سے ان کو بھی اتنی روٹیاں دیتا ہے جتنی دوستوں کو ان کو بھی کہتا ہے لنگر لگایا ہے جہاں سب لوگ لنگر میں کھائیں گے اببہ آپ بھی کھالے نہ آکے یہ دیکھنے میں بہت ہے لوگ اس دوسرے آدمی کی تعریف کریں گے بڑا خدمت گزار پہلے کی تعریف نہیں کریں گے پہلے کی تعریف مذہب کرے گا اللہ کرے گا سمجھ میں نہیں آری بات پہلے کی تعریف کون کرے گا اللہ جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے جس کو اصل میں پتا ہے کہ کون خدمت کا زیادہ مستحق ہے نہیں آرہی بات آپ کو جو آدمی لڑکیوں سے حساس کے بات نہیں کرتے ہیں لبرل لوگ ہر لڑکی سے ایکچولی یہ وہ انٹی و انٹی سسر بنا بنا گئے سب کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں آپ کو وہ بہت اچھا لگے گا کیار براؤٹ مائنڈیڈ آدمی ہے یہ معلومیوں کی طرح ترش کے انٹی نے لمبی بات کر لی تو دیکھیں نامحرم کی نامحرم سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے اس طرح کے فتوے شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے کیوں ہس ہس کے باتیں کر رہی ہیں اسلام میں یہ حرام ہے ٹھیک ہے نا تو ایسا آدمی آپ کو کھلتاوہ لگے گا انٹیوں کو بھی کھلتاوہ لگتا ہے خواتین کو بھی یہ تو بات نہیں ہے یہ تو مختصر بات کر کے لائن کار دیتے ہیں بڑے بد اخلاق ہیں لیکن اس آدمی کی بیو کو ایسا آدمی بہت بولو نا بھائی اچھا لگے گا کہ صرف مجھ سے ہس کے بات کرتا ہے کسی انٹی کو اس نے کبھی لفٹ نہیں کھرائی نہیں آ رہی نا یہ تو یہ والی تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت اچھی طرح سے اس میں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ نہیں آری سمجھ اور ایک آدمی سارے محلے کی خواتین سے ہس کے بات کرتا ہے سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا آدمی ہے خواتین کو عزت دیتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے بس میں جگہ خالی کر دیتا ہے ان کے لیے وہ کہیں لے کے جا رہی ہیں سامان تو اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیتا ہے کہتے ہیں آپ بائیک میں میرے ساتھ بیٹھ جائیے پلیز میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو سب تعریف کریں گے یہ بندہ بہت اچھا ہے بیوی کہے گی یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے تو یاد رکھو اچھا نہیں کہہ رہا کمپنی اس ائر ہر سیس کو اچھا کہے گی جو سب سے ہس کے بات کرے اس ائر ہر سیس کا شوہر اس اپنی بیوی کو اچھا نہیں کہے گا کیا کہ یار ہر ایک سے فری ہو جاتی ہے یہ کیا ہو جاتی ہے ارے تمہارے ذمہ ہیں سرف کرنا چاہے پکڑاؤ نکلو پتھلی علی سے وہاں بیٹھ گئے اس کے ساتھ ہی تو کمپنیاں تو ایسی ائر ہر سیس سے بہت خوش ہوں گی تو جنت کے میار میرے بھائی کچھ اور ہیں گورے کے میار کچھ اور ہیں ہاں کچھ گورے کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بھی بتائی ہیں ہر چیز میں گورہ غلط نہیں ہے ایک صاحب مجھے بڑی بحث کر رہے ہیں لندن سے فون آیا یار آپ گوروں کو لطارتے رہتے ہو گوروں میں اتنی اچھائی ہیں گوروں میں میں نے کہا میں ساری چیزیں گوروں کی بری نہیں کہتا کہنے مثلا کوئی ایک تعریف کریں میں نے کہا گورے میں سب سے بڑی ہے وہ گورہ ہے ہم کالے ہیں یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز گورے کی بری ہے میں نے کہا وہ گورہ ہے ہم کالے نہیں اس کی نسبت تو بہرحال کالے ہیں نا میں نے کہا ایسے گورڈ گفٹیٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے گوروں کو بھی دے دیں دو چار اور بھی ہیں اچھی اچھی چیزیں تو ہاں ایک صورت میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ واقعی نعمتیں ہیں یہ وہ جب ہیں کہ ان نعمتوں میں آپ شریعت سے دور نہیں ہو رہے بلکہ شریعت کے قریب ہو رہے ہیں جیسے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا حضرت عثمان غنی کے اساسے اٹھاون کروڑ روپے جو پاکستانی بنتے ہیں نا اس زمانے کی لاغت کے حساب سے اس سے زیادہ تھے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو پانچ پانچ سو گھوڑے ایک ایک جنگ میں دے رہے ہیں ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا تھا ایک ایک ہزار گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب پیچھے بھی تو کتنا ہوگا حرد عبقر بہت مالدار تھے یہ سارے تاجر تھے پتہ ہے آپ کو پیسہ اللہ نے بزنس میں رکھا ہے ملازمتوں میں پیسہ نہیں ہے تو یہ سارے کیا تھے بڑے بڑے تاجر تو ان کو تو نبی نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم آخرت میں بھی ہو نا 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 اللہ نے بتایا کہ نبی نے بتایا عثمان غنی غنی تو نبی کا لقب ہے نا نبی نے دیا عثمان غنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عثمانو فی الجنہ عثمان کہا جائے گا جنت میں جائے گا سلمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ نے فرمایا نعم العبد کیا خوب بندہ تھا آتیناہو فی الدنیا دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہم نے سلمان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں تو بعض کو اللہ نے دنیا بھی دی اور وہی دنیا آخرت کی ترقی کبھی ذریعہ بنی تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے میں آپ اللہ سے غافل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو نوازا اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی سے عرص کیا یا رسول اللہ لوگ میری میرے اچھے کام کو دیکھ کے تعریف کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے صحابہ کو ڈر تھا تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے اور لوگوں کی تعریف تو طبع کر دیتی ہے نا انسان کو بعض دفعہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے دھیل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی دمخم ہے نہیں پھر بھی لوگوں میں عزت دے دی اس لیے کہ یہ جتنے گناہیں نا ان کا دنیا میں ہی یعنی چھوڑی بہت کوئی نیکی ہے تو دنیا میں عزر مل جائے آخرت میں نہ ملے تو بعض دفعہ لوگوں کی تعریف لوگوں میں عزت ملنا یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دھیل ہوتی ہے لیکن صحابہ کو جو دنیا میں تعریف ان کی کی گئی وہ دھیل نہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمت اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے پھر تبو حریرہ نے اس کے یا رسول اللہ میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں لوگوں کو پتا چل جاتا ہے لوگ تعریف کرتے ہیں پریشان ہوئے تو نبی نے فرمایا یہ دنیا میں عزر ہے اللہ کی طرف سے اچھے کام کی وجہ سے عزت مل جانا لوگ اچھے چرچے کریں اچھی تعریفیں کریں تو یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اے اللہ اصل تو آخرت ہے لیکن تو نے دنیا میں بھی مجھے عزت دے دی تو عزت تو نعمت ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عزت نہیں ہمیں تو عزت نہیں چاہیے خام خلقی فری بلا وجہ کی تواز ہو بھائی کیوں نہیں چاہیے عزت اسلام میں سب سے پہلے حفاظت کس کی ہے عزت کی اس کے بعد ہے پیسہ پیسے کو اسلام نے دوسرے نمبر پہ رکھا عزت کو بولو بھائی پہلے نمبر تو عزت کی حفاظت بہت ضروری ایسے کام کرنا جس سے عزت ختم ہو جائے یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے کیونکہ عزت ملتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے اور پھر آپ کی بات لوگ مانتے بھی ہیں عزت چلی گئی تو پھر نہ آپ کی بات میں دمخم رہتا ہے نہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں ہاں ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنا غلط ہے تو عزت بھی اللہ کی نعمت اور دولت بھی اللہ کی نعمت تو یہ اگر اللہ کے غریب کر رہی ہیں تو نعمتیں ہیں تو حضرت ابو حریرہ کو نبی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ فرمایے اللہ کی دنیا آج ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں یہ دنیا میں کر رہے ہیں تو یہ وہ دنیا میں عجر ہے جو اللہ نے دیا علماء نے لکھا ہے اور یہ حدیثی سے استدلال کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو آخرت میں بعد میں نوازیں گے دنیا میں پہلے نواز اور میں نے اپنی زندگی میں اس کی صداقت دیکھی ہے جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی اللہ نے دنیا میں بھی اس کو نواز ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے نواز ہے تو یہ دنیا میں بھی ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آخرت میں نہیں ملے گا بھائی آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا تو ہاں دنیا کے لیے کرے نہیں یہ کام کرے آخرت کے لیے